تو وہ کونسی آرگیمنٹس ہیں کونسی پانچ چیزیں ہیں جو کہ غامدی صاحب کو منفرد کرتی ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کو کانٹرو برشل بھی بناتی ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب سمجھاتے ہیں کہ جہاد ڈیکلیر کرنے کی آتھورٹی اس کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے تین بڑے لوگ ہیں ہماری پہ کر کے فرائی صاحب ایک ہی آیت کے بارے میں سیم پرنسپلز اپلائی کر کے الگ بات کر رہے ہیں مولانا عمیر حسن اسلائی ان کے شاگرد ہیں پچاس سال تفسیر لکھی الگ بات کر رہے ہیں غامدی صاحب کے پیچھے سو سال کا علم کھڑا ہوا ہے وہ اسی آیت پر انہیں ٹولز کی بنیاد پر غور کر کے الگ بات کر رہے ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں اور ہوں گے ہمارے ہاں جو میجر تابیرات ہیں دین کو سمجھنے کی وہ بنائی طور پر تین ہیں ایک ہے فکھی منحاج فکھی روایت ایک ہے سلفی روایت اور ایک ہے صوفی روایت یہ تین روایت ہیں کہ اگر ہمیں ہسٹری کے اندر پروفٹ کا کوئی ایسا ایکشن ملتا ہے جو بظاہر بک آف ڈی گوڈ سے کانٹریڈکٹ کر رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جس سوال کے بعد مذہب کی ڈیفرنٹ تابیرات مجھد پذیر ہونے شروع ہیں چو سال پہلے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا نام ہے امام حمید الدین فرائی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کتاب ہے خدا کی اس کتاب کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے زبان سمجھنے پڑے گی اسی دور میں علامہ اقبال کھڑے ہوئے ہیں جو بھی کنسٹرکٹر اور پھلیجز تھوٹ کی بات کر لیں پھر اس کے بعد مولا سید ابو دالہ صاحب مودودی آتے ہیں ایک تو مولا مودودی کا آپ کو پولٹیکل تھوٹ نظر آتا ہے وہ بھی برای راست قرآن مجید پر اور فکر کی دعوت دے رہے ہیں بھائی تو ریوائیٹی علماءٹ نے زیادی بیقی کر دیا فرائیٹی علماءٹür ریوائیٹی علماءٹ و حاموالٹ ایک بائس نہ رکھتا ہوں وہ وہ چیزہ قبول نہیں کرتا فرامل does it make sense to you کہ freedom of religion ہے اسلام میں لیکن اگر آپ اسلام چھوڑیں گے مرتد ہوں گے تو آپ کو قدل کر گیا جائے because imagine if somebody else did that to me کہ اگر بودھست یہ کہتے کہ اصل میں بودھزم کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جا کی یہ کرے تو آپ بھی لے کیا لوگ ہیں یہ وحشی ہیں درندے ہیں یہ یہ بڑی غیرخلاقی بات ہے یہ دوسرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ابھی کچھ دنوں پہلے ایک دو ویڈیوز ڈاکٹر تیمور رحمان جو لال بینڈ کے ووکلسپی ہیں اور مشہور لیفٹسٹ ہیں ان کے چینل پر اپلوڈ ہوئیں بسکلی ڈاکٹر تیمور رحمان کافی عرصے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسلام کو سمجھ نہیں کوشش کر رہے ہیں اور کچھ وہ دینی سکولر سے بھی ملاقاتے کر رہے ہیں تو ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں ہیں جوید عمد غامدی صاحب سے بھی اور ان کے جو داماد ہیں حسن علیہ صاحب ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو اسی وجہ سے ان کی کچھ قربت بڑی ہے ان کی طرف ان کو انہوں نے لمز میں بلایا تھا اور وہاں پر حسن علیہ صاحب کے ساتھ حمزہ علیہ باسی بھی موجود تھے حمزہ علیہ باسی جو کہ ایک مشہور فلم سٹار ہیں لیکن وہ بھی کچھ عرصے پہلے دین کی طرف راغب ہوئے تو ان کو بھی انہوں نے بلایا تھا ان کے وہ غامدی سینٹر جو اس و کیو ایس کے اندر ہے ڈیلیس میں ہے اس کے ایک طرح سے وہ برینڈ ایمبیسڈر کے طور پر وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی چیزوں میں انوالڈ ہیں غامدی سینٹر کے اندر تو خیر یہ دو لوگ تھے جن کو انوائٹ کیا گیا ایسا لمس کے اندر وہاں ایک ڈسکشن جو ہے کی گئی اور ڈاکٹر تیمور رحمان نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنا موقع یا غامدی سکول آف تھوٹ جو ہے اس کا جو موقع ہے وہ تفصیل سے سٹوڈنٹس کے سامنے پیش کریں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تین نومبر کو پھر ڈاکٹر تیمور رحمان نے خود بھی ایک ویلوگ کیا اس کے اوپر اور بڑے اچھے طریقے سے سمرائز کیا غامدی سکول آف تھوٹ کو کہ غامدی سکول آف تھوٹ کیا ہے اور اس کے اندر کون سے ایسے کانٹروورشل پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے غامدی صاحب ان کو پسند نہیں کیا جاتا پاکستان میں خاص طور پر دینی حلقوں کے اندر تو ہم وہیں سے زیادہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور انالائز کریں گے بہت ساری چیزیں ہیں خاص طور پر جو لمس کے اندر ان کا سیشن ہوا ہے اس کے اندر کیونکہ حمزہ علی واسی نے بھی اپنی بات کی اور حضر انیاز صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے غامدی صاحب کا سکول آف تھوٹ ایکسپلین کیا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن جو ڈوٹ صاحب نے دوسری ویڈیو بنائی ہے اس میں بڑا اچھے طریقے سے سمرائز کیا ہے کہ غامدی سکول آف تھوٹ ہے کیا پہلی بات تو یہ غامدی صاحب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلامی ریاست نامی کوئی شہ ہے ہی نہیں پھر دوسری بات یہ کہ sources of religious knowledge کے حوالے سے یعنی خاص طور پر حدیث اور قرآن کے relationship کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر تکفیر اور blasphemy ایک بہت بڑا کیمپین ہے ان دو کیمپینز پر ان کا نکتہ نظر پاکستان کی orthodoxی سے خاصہ مختلف ہے اور آخر میں یہ کہ کس کے پاس authority یا جہاد ڈیکلئر کرنے کے لیے اور جہاد کا طریقہ کیا ہے اس پر غامدی صاحب کا جو نکتہ نظر ہے اس کے نتیجے میں جہادیوں کے نکتہ نظر میں غامدی صاحب جو ہیں وہ ان کو زیادہ پسند نہیں آتے وہ کہتے ہیں قرآن مجید is the word of God جیسے ہر مسلمان کا قیدہ ہے and hadith is the word of work of historians حدیث جو ہے وہ تاریخ دانوں کا ایک کام ہے ایک محنت ہے اس محنت کو اس کام کو وہ بہت اعترام دیتے ہیں اور اعترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ source ہے جس کے نتیجے میں جس کے ذریعے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھ سکتے ہیں ان کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے جو جد و جہد کی اس کو سمجھ سکتے ہیں تو لہٰذا وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث unimportant ہے ناؤذو باللہ not at all وہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور حدیث جو ہیں وہ مسلم ہسٹورینز کا کام ہے اور آخری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب سمجھاتے ہیں کہ جہاد ڈیکلیئر کرنے کی آثورٹی اس کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے کسی political party کے پاس کسی militia کے پاس کسی مسجد کے مولوی کے پاس کسی بھی تحریک کے پاس یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ فلان فلان کے خلاف آج سے ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں اور جہاد کا مقصد صرف اور صرف اول تو سیلف ڈیفنس ہو سکتا ہے یا پھر ظلم و جبر کے خلاف جدو جہد ہو سکتی تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ڈوٹ صاحب بیان کر رہے تھے کہ پانچ اہم پوائنٹس ہیں کی پوائنٹس ہیں کہ جو غامدی سکول آف تھوڈ کے اندر ٹریڈیشنل جو سکول آف تھوڈ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اس کے سٹیٹ جو ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا غامدی صاحب کے نزدیک بلکہ غامدی صاحب کے نزدیک جو ہے اسلامی سٹیٹ نام ہی کوئی چیز موجود ہی نہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے یہ خام خام میں جو ہے اس کو گھڑا گیا ہے تو ایک تو یہ ان کا بڑا ہی سکول آف تھوڈ میں جو کہ ٹریڈیشنل سکول آف تھوڈ سے جو ہے ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ جو سورسز آف نولیج کے حوالے سے ان کی ایک انسٹینڈنگ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ بسکلی ایک ہسٹری ہے تو اس کو ایک انڈیپیننٹ سورس آف نولیج کے طور پر کتوک انسٹر نہیں کیا جا سکتا ہاں وہاں سے جو بھی انفرمیشن آئے گی اسے ہم قرآن کی یارڈ سٹک کے اوپر جو ہے وہ مابیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس کے موافق ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں اگر اسے کمپیٹیبل ہوا تو اسے ایکسپٹ کرنے گا یا نہیں کمپیٹیبل ہوا تو اسے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا جو ان کی جو انڈیسٹینڈنگ ہے وہ اگین تریڈیشنل سکول آف تھوٹس ایڈیفرنٹ ہے کہ وہاں پہ تو یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ سورس آف ریلیجیس نولیج ہے تو ایک دوسرا اہم جو ہے ایڈیفرنس اوپینین ہے پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ تکفیر کے حوالے سے ان کا تصبر یہ ہے غامدی صاحب کا کہ تکفیر کرنے کا حق جو ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے بعد کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے یہ حق کسی مسلمان کو نہ تو انفاذی سطح پر ہے نہ ہی کسی اسلامی سٹیٹ یا اسلام مسلمانوں کی سٹیٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو کافر ڈیکلیر کریں اس لیے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ کافر جو ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ جہنم میں جائیں گے یہ بات غلط ہے یہ فیصلہ ہم کریں نہیں سکتے یہ تو صرف اللہ کے رسول ہی کر سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم اس سے پہلے جو رسول اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی حق تھا اور آخری جو اس سسلے کی قڑی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ حق رکھتے تھے اب اس کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں اور پھر اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بلاس فیمی جو لاز ہیں جو بنائے گئے ہیں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لئے یا قرآن مجید کی ناموس کی حفاظت کے لئے یا دین کے جو بھی ڈیفرنٹ احکامات ہیں ان کی ناموس کی حفاظت کے لئے جو بلاس فیمی لاز بنائے گئے ہیں اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک جو ہے کسی کو آپ مرتد ڈکلیر نہیں کر سکتے کسی کو آپ اس بنا پر جو ہے سزا نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کے مذہب کے جو نزدیات ہے اس کا کوئی مزاق اڑاتا ہے تو یہ کونسٹ بھی اسلام کے اندر نہیں اور سب سے آخری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک جہاد پیسی ویڈلہ کوئی ابلیگیشن ہمارے اوپر سرے سے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی تو یہ آتھورٹی اسی کے پاس ہے کہ وہ جہاد کر سکتی اور جہاد صرف دو مقصد کے لیے ہوگا ایک دفاعی جہاد ہے یعنی کسی نے آپ پر اٹیک کر دیا ہے تو مسلمانوں کی حق حاصل ہے یا مسلمانوں کی حکومت کوئی حق حاصل ہے کہ ان کا مقابلہ کریں اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی ظلم اور عدوان ہے کہیں پہ ظلم جاری ہے اپریشن ہے تو وہاں پہ جو ہے انٹروین کر سکتی ہے سٹیٹ لیکن یہ کسی فرد کا کسی جماعت کا تو یہ حق ہے ہی نہیں سی رسے یہ تو صرف اور صرف سٹیٹ کا اختیار اور وہ بھی صرف دفاع کے لیے یا ظلم اور عدوان کے لیے رہی بات اقدامی جہاد یعنی دین کے نام پہ جہاد کرنا یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے تو یہ پانچ باتیں ہیں جن کے والے سے دکٹر صاحب نے یہ بات کی ہے اور بلکہ ٹائٹل دی ہے اپنی ویڈیو کا وڑا امپورٹنٹ ہے کہ بریج ارثوڈاکسی 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 آپ مارڈرنٹی سے جوٹ سکتے یعنی ان سیمپل ورڈز کہ جو غاملی صاحب کا ورشن آف دین ہے ہم اس پہ ابھی بیعث نہیں کریں گے کہ اس کو جو اخص کیا گیا یا اس کو جو پیش کیا گیا اس کے پیچھے کوئی کوئی نیت کی خرابی ہے ہم اس پہ بیعث نہیں کرتے جو آڈینس ہے وہ خود اس کو دیکھ سکتی ہے سمجھ سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں یعنی جو وہ سکول آف تھوٹ پیش کر رہے ہیں اس کے نتائج یہ ہیں جو کہ آپ کے سامنے ڈاٹ صاحب نے بیان کر دیئے ہیں کہ یہ یہ اس کے جو ہے اہم کی فیچرز ہیں جن کو آپ بغیر آپ خور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ بالکل اگر یہ ورزن آف دین پیش کیا جائے تو آج کا جو سیکلر اور لبرر آرڈر ہے اس کے لیے جو دین اسلام میں وہ قابل قبول ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا کسی قسم کا کانفلیکٹ نہیں کرنا پڑتا اسلام کے ساتھ وہ اس کو اس قبول کرنے کو تیار ہے اور یہی سیکلرزم ہے کیونکہ سیکلرزم کیا ہے کہ جو سٹیٹ افیرز ہیں اس کے اندر مذہب کے کوئی جو ہے عمل دخل نہیں ہو سکتا باقی مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے وہاں پہ آپ بے شک جس قسم کا بھی مذہب آپ پریکٹس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اصل میں اتصال جھگڑائی وہاں پہ آتا ہے جب اسلام کا جو پولٹیکل اکنومک سوشل ایسپیکٹ یا اس کو ہم پیش کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر کانفلٹ آجاتا ہے کیونکہ اصل میں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سیکلرزم جو آرڈر ہے ان کا وہ انٹیکٹ رہے ان کے جو سسٹمز ہیں سسٹم آف سسٹم آف کوئرننس ہیں وہ بلکل انٹیکٹ رہے ہیں وہ چلتے رہے ہیں ان کو کوئی چیلنج نہ کرے یا ان کے تحت اگر کوئی بندہ پسندی کوئی بھی عقیدہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے تو خامدی صاحب یہی بات کر رہے ہیں آپ صاحب تو واضح طور پر مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اسلامی سٹیٹ تو قائم کرنی نہیں ہے نہ یہ ہماری کوئی ریسپونسیبیلٹی ہے ہمارے تو ریسپونسیبیلٹی صرف دعوت دینا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے ہی کوشش کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی پوریٹیکل ایجنڈا اس سرے سے ہے ہی نہیں تو آبیسلی یہ جو ورجن آف دین ہے یہ ویسٹ کے لیے اور ویسٹرن سیکلور لیبرل آرڈر کے لیے بلکل قابل قبول ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کیا غانو صاحب نے یہ پیشی اس لیے کیا ہے کیا یہی ان کا ایمبیشن ہے کہ اسلام کو بلکل کپیٹیبل کر دیا جائے سیکلور لیبرل آرڈر کے ساتھ یا موڈنیزم کے ساتھ تو یہ ہم اس پر اس فیصلے کو آپ پر ہی چھوڑنا ہے لیکن یہ اس کے کی فیچرز تھے ہیں اور یہ اس کا جو ہے ریزلٹ ہے اس کا اوٹ کم یہی ہے کہ یہ ورجن آف دین جو ہے بلکلونکلی کمپیٹیبل ہے اچھا اب ہم درہ یہ تو ایک سمری آپ کے سامنے آگئی ہے یہ سمری رکھنا اس لیے ضروری تھی تاکہ آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں سامنے آ جائیں ان کے ویسے تو اس پر بڑی تفصیلی جو ہے تفصیلی انیلیسز کی ریکوائیمنٹ ہے اس کی ضرورت ہے اور وہ ہم نے کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہماری ان ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے جوہید عبدالعان صاحب کی جو جو تھوٹ ہے خاص طور پہ دین کے حوالے سے جو ان کی تھوٹ ہے اس کا کروس سیکشن کیا ہے لیکن برحال یہ سمری آپ کے سامنے رہے تاکہ جو آگے ڈسکیشن ہیں اس کے ساتھ آپ ریٹ کر سکیں اور اس کو آپ سمجھ سکیں اس لیے ہم نے اس کو پہلے پیش کر دیا اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے انیلائز کرنا ہے ایک تو یہ کہ جو حمزہ علی عباسی صاحب انہوں نے جو کچھ باتیں کی ہیں کیونکہ وہ بالکل کومن سنس سے متعلق ہیں یعنی ہم نے کوئی اس کے اوپر آرگومنٹس نہیں دیئے تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو آڈریس کر لیں ان کے عام طور پر جو عوام ہے جو پبلک ہے یا وہ یوتھ جو ہماری ویڈیوز کو سنتی ہے وہ زیادہ ڈیٹیئرز میں تو جاتے نہیں ہیں ہاں وہ ایک بالکل جو ہے وہ اسے جنریکلی اس ایشو کو دیکھتے ہیں اور سپر بیشلی اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے جو ہے کچھ اپنے نتائج اخص کرتے ہیں تو پہلے طرح اس کو ہم اڈریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ کلیر ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم حسن علیہ صاحب کی طرف جائیں گے اگر ہم حمزہ علیہ ویڈیوز صاحب کا کچھ آرگومنٹس کو سامنے رکھیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک تو اپنی جرنی کا ذکر کیا کہ اسلام کی طرف بھائے بالکل یہ ایک انسپائرنگ جرنی ہے اور اس کیج گروپ میں جو لوگ ہیں مجھ سمیت آپ میں سے شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سٹوری کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں ہمارا بھی یہی معاملہ رہا کہ اس مارڈن ورلڈ کے اندر ہم نے نیوگیٹ کیا اور کس طریقے سے اسلام کی طرف آئے ہر بندے کی جو سٹوری ہے وہ اسی طریقے سے کافی عدت تک مل دیلتی ہے تو ہم دعاگوں ہیں کہ جو حمزہ علیہ ویڈیوز صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفی کتاب فرما یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اینڈ میں یہ بات کہی کہ گو کہ ابھی تک جو بھی انہوں نے سمجھا ہے یا غامضی سکول آف تھوڑ کی طرف وہ آئے ہیں تو وہ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس پہ ابھی بھی اوپن ہیں یعنی وہ انہوں نے اوپن نہیں کہا کہ اگر جو ہے اگر نظریہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے نظریات کو یہاں پر بلکل اس طرح فکس نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی تو ہم یہ دعا گئے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق اتا فرمائے مزید ہدایت اتا فرمائے اور وہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے دین کے جن کے جو ایسنس ہے اس تک پہنچنے کی وہ کوشی جاری رکھیں انشاءاللہ یہ سسلہ جو ہے ہمیں امید کرتے ہیں کہ وہ جاری رکھیں گے خیر اور انہیں جو پہلی بات کی کہ جب وہ دین کی طرف آئے تو تریڈیشنل سکول آف تھوڈ کے اندر تریبا سمیٹی پرسنٹ چیزیں جو ہیں وہ ان کو سمجھ آگئے تھیں ان میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن سیف تھرٹی پرسنٹ کے اندر کچھ ایشو ان کے لیے ان کے پاس جو تھا ان کے ذہن میں کچھ سورات جو رہ گئے تھے جن کے چوابات نہیں مل رہے تھے بڈتی پرسنٹ کو روایتی علماعہ کیونکہ روایتی علماعہ نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے ستر فیصد کر لیا ستر فیصد کر لیا یقیر سننا تیکنگ نتہنگ away from them سننا ایسا رہے پرسنٹ کا روایتی علمہ رہے تھے بڈتی پرسنٹ جو روایتی علمہ کی میں روکر فترتے ہیں کوئی بھی سلیم الفترت انسان ج تو آپ پری ڈسپوزڈ ایک بائس نہ رکھتا ہونا وہ وہ چیزیں قبول نہیں کر سکتا فر ایکزامپل لیکن اگر آپ اسلام چھوڑیں گے مرتد ہوں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یہ 30% ایشوز کون سے اور میں سے ایک کاورانہ زکر کیا گیا مرتد کی صدا یہ بڑی عجیب بات ہے جبکہ دین اسلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن ہے لیکن لاکرہ حفظ دین کا حوالہ انہوں نے دیا کہ جب دین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف ریلیجن ہے تو پھر یہ بات سوئے نہیں آتی کہ جو مسلمان اگر دین چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ بات کہتے ہیں کہ بلکل ایک جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ سین آدمی ہے یا تھوڑا بہت بھی مطلب جس کی فطر ٹھیک ہے اس کو یہ بات کبھی بھی حضم نہیں ہو سکتی تو ہم یہاں پہ یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ابل تو یہ بات جو ہے بلکل واضح ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کو واضح کر دیا گیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو واضح کر دیا گیا ہے بلکہ قرآن مجید میں تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف ہمارے لینے نہیں ہے بلکہ یہ سابقہ شریطوں میں بھی تھا جیسے کہ آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بخرا کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی یہ اس وقت ہوا تھا جب انہیں بچڑے کی پرستی شروع کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ اسلام آپس آئے اور پھر وہ سارا معاملہ سیٹل ہوا تو اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں موسیٰ اسلاموں کے جب حضرت موسیٰ اسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچڑے کو محمود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہے اب تم اپنی پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یعنی ان لوگوں کو قتل کیا گیا جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ کی تھی اور ان لوگوں نے کیا جنہوں نے نہیں کی تھی یعنی اسپیشلی اس کے اندر یہ بھی تفسیر آتی ہے کہ اپنے ہی خاندان والوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو قتل کریں اور باپ نے شرک کیا تھا تو بیٹے کو کہا گیا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو اور اسی طریقے سے باقی معاملات تھے اسی میں تمہاری بہتری ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس نے تمہاری تباہ قبول کر لی اور وہ تباہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہ جو بات ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یہی ارتداد ہے کہ جو دین اسلام کے اندر ہے اور وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے یہی سسلہ جو ہے پھر اس کے بعد جاری اور ساری ہے اور بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر اس کو واضح بھی کر دیا جیسے کہ ان کی ایک مشہور حدیث سی بخاری شریف میں موجود ہے کہ من بدل دینہو فختلو جس نے اپنا دین تبدیل کر دیا اسے قتل کر دو اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں آپ اس کا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بات بڑی کلیر ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اب اس کا ریشنیل کیا ہے آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہ جو جیسا حمزہ علیہ وسلم صاحب کو جو ایک مسئلہ ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں وہ مسئلہ بہت سے اور لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے بہت سے بہت سے ہماری آڈینس کو بھی ہو سکتا ہے تو وہ دور ہو سکتا ہے جب ہم اس ایک کانسٹ کو صحیح ذریقے سے سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اس میٹریلیسٹک ورلڈ کے اندر اس سیکلو لبرل آرڈر کے اندر بھی بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کی جو فریڈم ہے اس کو سلب کر لیا جاتا ہے جیسے پر ایسیمپل خودکشی کا معاملہ ہے اب خودکشی جو ہے مطلب ایک بندہ اپنی جان لینا چاہتا ہے تو اسے تو اس کا حق ہونا چاہیے نا اور اس پر بڑی بحث بھی ہوئی خاصتہ بھی یو ایس کے اندر جو ایس پر بڑی ایک مومنٹ بھی چلتی رہی ہے لیکن وہاں پہ ابھی بھی یہی معاملہ ہے یہی رول ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو قطر کرنے کوشش کرتا ہے تو سٹیٹ اتھارٹیز انٹریوین کریں گی اور اسے ایسا کرنے سے روکا جائے گا اب یہ کیوں ہے ایسا اب یہ اس لیے ایسا ہے بلکل ہمیں واضطوں پر نظر بھی آتا ہے کہ فیزیکل حام جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو حام کرنا چاہتا ہے اپنی جان لینا چاہتا ہے تو ابھی وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے اس لیے اس کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا بھلا ہو سکے تو بلکل یہی پرنسپل جو ہے وہ اسلام کا جو تصور حکومت ہے اس کے اندر بھی ہے نا کہ اسلام کے اندر کانسپٹ یہ ہے کہ اسلامی جو سٹیٹ ہے اسلامی ریاست جو ہے وہ نہ سے فیزیکل حام جو اس دنیا کا جو حام ہے اس کو پرونٹ کرتی ہے بلکہ جو ایٹرنل حام ہے جو مرنے کے بعد حام آنے والا ہے اس سے بھی پروٹیٹ کرنے ہی کوشش کرتی ہے اپنی سیٹیزنز کو تو یہ سمپل سی بات اگر سمجھ مارے تو یہ بات بڑے آسانی سے کلیر ہو جائے گی کہ آخر کیوں اسے روکا جا رہا ہے ایک شخص جو ہے دین اسلام کو چھوڑا ہے تو اس کو اس لیے اس سے روکا جائے گا کہ یہ بندہ اپنے لیے ایٹرنل حام اپنے سر لے رہا ہے یعنی اگر یہ کفر پر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جھنم میں جلا جائے گا تو یہ اس کے لیے ایک خیرخواہی ہے کہ اس کو جو ہے ایسا کرنے سے روکا جائے اور اگر کوئی ایسا جو ہے کرتا ہے اور اس پر محصر رہتا ہے یعنی اس کے لیے بھی پورا ایک پروسیجر ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے جس نے بس گفر کا ارتکاب کیا اور کسی موب میں سے کسی نے جو ہے یہ ازام لگایا اس کے اوپر اور موبی چڑھا اس کے اوپر اسے قتل کر دیا یہ بلکل بھی اسلام کے اندر نہیں ہے اسلام کے اندر تو یہی چیز ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنا کہ کسی نے گفر کیا ہے یا نہیں یہ کام جو ہے وہ سٹیٹ آتھورٹیز کا ہے جس کے اندر علماء بھی انوالڈ ہوں گے اور اس کو موقع دیا جائے گا اگر ایسا شخص کو کر رہا ہے کفر کر رہا ہے تو اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی وضاحت پیش کرے کہ آخر کس بنا پر وہ بھی یہ بات کر رہا ہے اور پھر اس کے اشکالات کو دور کرنے ہی کوشش کی جائے گی پھر بھی وہ نہیں مانتا اور وہ مجھ سے رہتا ہے تو پھر اس کو پھر بھی مولد دی جائے گی اسے بتایا جائے گا کہ اس کے کونسی کوئنسز کیا ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتا تو آخر کار پر اسے قتل کیا جائے گا تو یہ برا پروسیجر ہے لیکن اس کے پیچھے پرنسپل یہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ الاؤ کر دیں کسی بھی شخص کو کہ جو مسلمان ہے دیکھیں غیر مسلم ہے اس کے اوپر تو کوئی اس کے اوپر سزا نہیں ہے غیر مسلم جہاں وہ رہ سکتا ہے مسلمانوں کی سٹیٹ کے اندر اور وہ اپنے ریلیجن کو پرٹس بھی کر سکتا ہے اس کو تو قتل نہیں کیا جا رہا ہے ہاں ایک مسلمان کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے یا اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اس وقت جبکہ ابھی وہ عزار اسلام میں ہے اور عزار اسلام سے نکلنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس سے باز آ جائے اور اس وجہ سے بھی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ معاشرے میں نہیں پھیلنی چاہیے کیونکہ اگر یہ معاشرے میں پھیلتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے لئے ایٹرنل ہام اپنے سر لے لیں گے تو اس لیے سٹیٹ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے اگر ہمیں ویسٹ کا ویسٹن سٹیٹ کا انٹروین کرنا قابل قبول ہے خودکشی کے حوالے سے تو پھر اسلامی سٹیٹ کا انٹروین کرنا اس حوالے سے بھی قابل قبول ہونا چاہیے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے تو ایک تو یہ مسئلہ جو ہے انہوں نے واضح کیا جس کی بڑی سیمپل سی وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا دوسرا جو انہوں نے مسئلہ جو ہے واضح کیا گیا یہ ایک مسئلہ سٹیننگ ہے یہ وہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی ابو صحیح خدریس سے مروی ہے بڑی طویل روایت ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں سے کہا کہ تم صدقہ کیا کرو جنہوں میں تو میں کسرت سے دیکھا ہے کسرت میں دیکھا ہے تو اس میں پھر وہ مطلب جو ہے کچھ اور وضاحت بھی ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر دو نقص ہیں ایک جو ہے تمہارے اندر دین کا نقص ہے اور ایک جو ہے تمہارے اندر اکل کا نقص ہے تو اس حوالے سے ایک بیانی ہے جو مشہور ہو گیا ہے امتہ مسلمہ کے اندر کہ عورت جو ہے وہ ناکرسل اکل ہوتی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کی بہتی وضاحت ہو چکی ہے کہ عورت کو ناکرسل اکل جو ہے کسی خاص کانٹیکس میں کہا گیا ہے اس میں یہ اکروس تا بورٹ یہ چیز اپلائی نہیں کرتی ہے صرف گواہی کے حوالے سے بات کی گئی ہے ذریباتہ وہ ایک سپیسیفک چیز ہے کہ اگر عدالت میں کہیں پہ گواہی دینے کے لیے عورت کو بلائے جائے گا تو وہاں پر جس قسم کا ٹینس ماحول ہوتا ہے وہاں پہ عورت کو جسری کی صلی اللہ نے بنایا ہے اس کی کچھ کمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بات اس میں رکھی گئی ہے کہ ایک مرد کے برابر ایک عورت کی گواہی نہیں ہوگی بلکہ دو عورتوں کی گواہییں وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی صرف عدالتی میٹرس کے اندر ورنہ اس کے علاوہ عورت کو کہیں پہ بھی ناکرسل اکل نہیں کہا گیا بلکہ ہمارا حدیث کا جتنا بھی نارج ہے اس کے اندر بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے حدیث کو کوٹ کیا ہے اور ان میں ایک عورتی گواہی کو قبول کیا گیا ہے اس میں بلکل بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں اور نہیں کہیں اکراس تر بورڈ اس کو کہا گیا ہے کہ عورت ناکرسل اکل ہوتی ہے بلکہ ہمارت المومنین ان کے ذریعے سے بہت سی عادیث ہم تک پہنچی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اسے والے سیسی بات کرے تو یہ ایک پرٹیکلر کانٹیکس ہے اس کے اندر یہ بات ہے اس کو کروس تر بورڈ اپلائے کر دیا تھا جو کہ ایک غلط انٹرپیٹیشن ہے اس کی اور اس پہ ہمارا جو ایون کے روایتی طبقہ ہے اس نے بھی تفصیل سے بات کر دی ہوئی ہے اب اس پہ کوئی کنفیون نہیں ہے تو خیر حمزہ علی باسی صاحب کے سامنے شاید یہ تفصیلات نہیں تھی لیکن بہرحال اس کی وضاحت بھی ہو جائے تو بہتر ہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تیسا جو مسئلہ جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور جو کہ غامدی سکول آف تھوڑ کا ایک بڑا مین پوائنٹ ہے کی پوائنٹ ہے اس سے متعلق انہوں نے بات کی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جناب ابھی تو اس وقت جو ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن جیسی طاقت آئے گی تو ہم جو ہے دشمنوں کے اوپر جو ائر مسلم ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان سے کہیں گے بے تین آپشن آپ کے پاس یا تو مسلمان ہو جاؤ نہیں مسلمان ہوتے تو پھر ہمارے ماتہت ہو جاؤ اور جزید ہو اور اس پہ بھی تم راضی نہیں ہوتے تو پھر تلوار سے ہم تمہیں قتل کریں گے تو کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا تو اب اس کو بھی ہم ذرا درائل سے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ریشنل جسٹیفیکیشن بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت سورة طعبہ کی 29 نمبر آیت ہے جس سے آیت سیف بھی کہتے ہیں اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے تو یہ صحابہ کرام کر رہے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم یا تابعین یا تابع تابعین کر رہے تھے رحم اللہ علیہم تو یہ وہ اپنے بات سے نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان سے اب تم کتال کرو جو کہ اللہ کو نہیں مانتے جو آخرت کو نہیں مانتے اور جو حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرائے ہے اور جو دین حق کو بھی نہیں مانتے یہ اہل کتاب میں بھی ہیں مشرقین بھی ہیں یہاں تک یہ جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کے رہیں ماں تحت ہو کے رہیں تو یہ بلکہ واضح انسٹرکشنز ہیں یعنی اس میں آیت کے اندر کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی مبہم بات نہیں ہے بڑی واضح ہے اور اسی پر جو ہے پوری امت کی تاریخ کھڑی ہے اس پر امت کا تعمل ہے یعنی امت نے اسی پر عمل کیا ہے اور یہی کرتے رہیں ہم اب اس پر کس کو اتراز ہو سکتا ہے اب اس پر یہ بات کہنا کہ نہیں یار یہ ہمیں سمجھ نہیں آری بات کہ ہم کسی اور کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کسی اور کمیلٹی کے بارے میں کسی اور ریاست کے بارے میں کہ وہ ایسی سوچ رکھتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لے گا وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں یعنی آپ کی انفرمیشن کے لیے حمدہ علی باسی صاحب کہ ہر جو ڈومنٹ نیشن اسفقت دنیا میں وہ یہی سوچ رکھتی ہے اور وہ یہی کرتی ہے وہ جب حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو پھر ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے ایمبیشنز ہوتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اب اسلام جو ہے جو کہ دین حق ہے اس کو کیا اس کا حق حاصل نہیں ہے یہ کیسی بات ہوگی اگر اس کو بھی اسی کانٹیکس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی گھر ہے اگر اس گھر کے کوئی مالک نہیں ہے تو ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے پھر تو یہ ہے کہ کسی کا بھی اس پہ کلیم نہیں ہے لیکن اگر اس گھر کا کوئی مالک ہے جس نے اس گھر کو بنایا ہے جو اس کا اصل مالک ہے تو اسی کے حق ہے کہ وہاں پہ اس کا حکم چلے اسی کی مردی چلے اب باہر سے کوئی غاصب آ کر اس پہ قبضہ کرنے کوشش کرتا ہے اور اپنا حکم چلانے کوشش کرتا ہے تو ہماری جو کومن سینس ہے وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی اس کو اس کی جارت نہیں ہونی چاہیے تو یہی ماملہ یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا ہے یہ کائنات اس نے بنائی ہے یہ دنیا یہ زمین اس نے بنائی ہے یہاں پر اسی کا حکم چلنا چاہیے جب یہاں پر بعض لوگ آکے اپنا حکم چلائیں گے تو ان کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں کیا راکٹ سینس ہو سکتی ہے اور یہ جو ایک تصور ہے یہ ایک ہپتھرٹیکل ایک سینیریو ہے کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے پیس فول رہیں گے اور جو ہے ڈیفنسیو جہاد حالی کریں گے ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے اور حضرت نے سورہ بکرہ کی آیت نمہ دو سو سترہ کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کی بڑی طویل روایہ طویل یہ آیت ہے لیکن اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَلَا يَزَالُنَا يُقَاتِرُونَكُمْ حَتَّى يُرَدُّوكُمْ عَنْدِينِكُمْ اِنِسْتَتَاؤُ تم کیا سمجھتے ہوگے تم کہا کتال نہیں کروگے تو وہ کتال نہیں کریں گے وہ تو تم سے کتال کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم پہ غالب آ جائیں گے اور تمہیں دین سے مرتد کر دیں گے اور وَمَيَزْ يَتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِ اور جو بھی دین سے مرتد ہو جاتا ہے تو مرت عرصی پر اس کی مرتد ہوتی ہے وہ ہوا کافر تو وہ کافر ہوتا ہے فَاولَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُ هُمْ فِي دُنیا وَالْآخِرَةُ اس کے تارے عمال دنیا وَالْآخِرَتْ کے ختم کر دیا جاتے ہیں وَاولَائِكَ صاحب و نار ایسی لوگ جو ہے آگ والے ہوتے ہیں ہم فی حخار دون اور یہی وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کیا بات واضح کر رہے ہیں اگر تم ان سے لڑائی نہیں کرو گے تو وہ تم سے لڑائی نہیں ختم کریں گے وہ تو کرتے ہی رہیں گے یہاں تاکہ تم پہ غالب آ جائیں گے اور ایک ایسا آرڈر نافذ کر دیں گے جہاں پر تمہارا دین ہی سلامات نہیں رہے گا تم ارزداز کی طرف چلنے شروع کر دو گے تو معلوم ہوا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ کفر کا فتنہ نہ پھیلے یہ ریشنیل ہے اس کا اور آج ہم نے جہاں چھوڑ دیا آج غامضی صاحب اگر یہ دعوت دے رہے ہیں ہمیں یا حضر علیہ صاحب یا آپ حمدہ علی عباسی صاحب آپ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں چھوڑ دیں تو جہاں تو ویسے بھی ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا نتیجہ ہے کیا یہ لوگ جو ہیں جو کفار ہیں کیا ہم پر لڑائی نہیں کر رہے ہیں کیا ہمیں انہوں نے زیر نہیں کیا ہوا کیا ہم پر ایک ایسا آرڈر نافذ نہیں کر دی ہے انہوں نے کہ ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے اور بہت سے ہمارے نوجوان ہماری اگلی نسل دین سے باہر جا رہی ہے آپ خود اپنی سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اعتداد سے واپس آئیں تو یہ تو فیکٹس ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور رات اللہ اسی کے ریشنیل بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کیوں تمہارا لیے یہ کرنا ضروری ہے تو برحالی یہ بھی بڑی سپل سی بات ہے اگر ہم اس کو صحیح کانٹیکس میں دیکھیں گے تو سمجھنا ہم مشکل نہیں ہو گئے اب ہم چلتے ہیں حسن علیہ صاحب کی طرف کہ انہوں نے کیا اس پہ وضاحت دی کیونکہ انہوں نے درہا ٹیکنیکل باتیں کی ہیں تو ہم اس کا پھر جواب بھی اسی طرز پہ دیں گے تو حسن علیہ صاحب جو ہیں وہ تفصیل سے جو ہے بیان کر رہے تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک بنیادی ایشو کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی تک دین کی تین تعبیرات رہی ہیں بیسے کے لئے وہ بتا رہے تھے کہ جو بھی کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے کتاب ہوتی ہے تو اس کی لینگویج ہوتی ہے اور ہر لینگویج جو ہوتی ہے اس کے اندر ورڈز ہوتے ہیں سینٹنسز ہوتے ہیں کون ٹیکسٹ ہوتا ہے اس لئے اس کی انٹرپیٹیشنز جو ہیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں تو یعنی اس میں کوئی ایک انٹرپیٹیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی مطلب ساری انٹرپیٹیشنز ہی ہیں اور سب کو کسٹر کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک ابھی تک کا معاملہ ہے نہیں وہ کہہ خود واضح کر رہے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ابھی تک ہے مطلب مسلمہ کی تاریخ میں انٹرپیٹیشنز جو ہوتی رہی ہیں قرآن کے حوالے سے ان میں زیادہ تر جو انٹرپیٹیشنز تھی وہ جو ہے اس کو ریکنسلٹر کرنا چاہیے ہمیں وہ درست نہیں ہے ان کے نزدیک ذریبات ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ریکنسلٹر کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ کیا تعبیرات ہیں جو ابھی تک رہی ہیں ان میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے سلفی تعبیر یعنی سلفی وی آف انٹرپیٹنگ دا قرآن وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی قرآن میں جو بات آئی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ جو ہے حدیث میں کیا بات آئی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی کیا وضاحت حدیث میں کی ہے یا اس کے بعد جو ہے کیا اس کی وضاحت صحاب اکرام نے کی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم یا تعبین یا تبع تابعین نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلفی جو وی آف انٹرپیٹنگ قرآن یہ ہے کہ ہم قرآن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کی روشنی میں ہم سمجھیں یعنی اسلاف کی جو انڈرپیٹنگ ہے قرآن کی ہم اسی کو لیں گے تو یہ ہے سلفی وی آف انٹرپیٹنگ دا قرآن یا سلفی تعبیر قرآن میں جید کی سیکنڈ وی آف جو انٹرپیٹنگ قرآنک ٹیکس ہے یا دوسری جو تعبیر ہے اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا وہ ہے فقہی تعبیر وہ اس طرح سے ہے کہ ٹھیک ہے مطلب ہم قرآن کو جو ہے احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے بائی طرح احادیث کو وہ ہسٹری کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ احادیث ان کے نزدی کو سیپریٹ سوس آف ریلیجس نالج نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہسٹری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہسٹری کو ہم بنیاد مناتے ہیں تو ہسٹری میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے سیڈل کریں تو پھر جو فقہی تعبیر خالب انہوں نے جو احادیث کو منصوب تو نہیں کیا لیکن انہوں نے جو دوسری تعبیر بیان کی یا سیکنڈ وی آف انٹرپریٹنگ قرآن کو ایکسپلین کرتے ہوئے جو وضاحت دی اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جمہور کیا کہتے ہیں یعنی کنسینسس لے لیں گے ہم کہ اگر تو حدیث میں یا سوابہ کے اقوال میں یا تعبین یا تعبیر تعبین کے انڈسٹینڈنگ میں کوئی اگر اختلاف آ رہا ہے تو ہم دیکھ لیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کس تعبیر کے اوپر ہیں یعنی جمہور علماء اور فقہ اور سوابہ رضوان اللہ تعالی ورحم اللہ علی جس جس انٹرپریٹیشن کو صحیح مانتے ہیں ہم اس کو لے لیں گے تو تیس سا انہوں نے کہا کہ ایک اور وی آف انٹرپریٹنگ انٹرپریٹ کر رہا ہے وہ کتنا پیور ہے یعنی اس کا جو اس کی جو تسکیہ نفس ہے اس کے پر فوکس کے جاتا ہے اور پھر یہ ٹرس کے جاتا ہے کہ جس کا تسکیہ نفس ہوا ہوا ہے تو وہ یعنی ہی کن بیٹر انڈسٹینڈ یا انٹرپریٹ دا قرآن اس کی انٹرپریٹیشن کو لے لی جاتا ہے تو یہ تین تعبیرات جو ہیں ان کے نزدیک ہماری ہسٹری میں رہی ہیں اور اس پہ پھر انہوں نے بازے کیا کہ ایک چوتھی تعبیر بھی ہے جو سو سال پہلے سال نے آئی تو ایک جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہسٹری ہم تک آئی ہے اس ہسٹری میں رسول اللہ کے ارشادات ہیں صحابہ اکرام کے مختلف ایکشنز ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں ہم اس کی روشنی میں بوک آف گارڈ کا متعلق ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلفی منحاج اس منحاج کے اندر روایت ہسٹری اصل ہوتی ہے گویا ہسٹری اوپر چلی گئی اور قرآن اور دوسرے سورسز ہیں وہ نیچے آگئے انٹرپیٹیشن کے لحاظ سے دوسرا جو سکول آف تھارڈ ڈیویلپ ہوا وہ یہ تھا کہ خود ہسٹری کے اندر بھی انٹرپیٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا کوئی کہتے ہیں کہ لوگوں کا اکثریت لوگوں کی کنسنسز اس کو ہماری اسطلاح میں اجماعی امت کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا ایون تو قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بھی قرآن کی لفظ کا یہ مطلب ہے آپ کہتے ہیں یہ مطلب ہے آپ کہتے ہیں یہ مطلب ہے وہ کہیں گے ہم دیکھیں گے جمہور کیا کہہ رہے ہیں جس پر اتفاق ہے ہم اس کو مان لیں گے تیسری جو انٹرپیٹیشن ہے صوفی انٹرپیٹیشن وہ یہ کہتی ہے تو ہم کیوں نہ ان تمام ٹولز کو ان ذریعوں کو ایک طرف رکھیں اور ہم وہاں چلے جائیں جہاں پر ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ چلے گئے کہ بھئی مقصد ہے پیوریفیکیشن اور پیوریفیکیشن ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ہم اللہ کے بلکل قریب نہ ہو جائیں بہت سادہ الفاظیں بتا رہا ہوں تو اس سکول آف تھارڈ یہ اس پوائنٹ آف ریفرنس میں اصل کی حیثیت ہو گئی خدا تعالیٰ کا مواجہہ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو ایکسپیرینس کرنا ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی وہ ایک سکول آف تھارڈ کے طور پر اسے پیش کرنے ہیں کہ جی اس میں جو ہے شیخ عمید الدین فراہی سب سے پہلے جو ہے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس تعبیر کی طرف جو ہے اشارہ کیا اور انہوں نے واضح کیا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو دیکھیں قرآن کے لغت کو دیکھیں اور لغت کو سمجھنے کے لیے اس کا جو جو کلاسیکل ایرہ ہے اس دور کی لینگویج کو سمجھیں تاکہ ہم جو ہے قرآن کے ذریعے سے ہی ہم اس کو سمجھ سکیں یعنی قرآن کو قرآن کو قرآن کے ذریعے سے ہی سمجھ سکیں اس کے اصل کانٹیکس میں اس کو سمجھ سکیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک اور تعبیر ہے جس کی روشنی میں پھر جو نتائجیں وہ خص کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سکول آف تھوٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور یہ سکول آف تھوٹ کیا ہے یعنی شیخ حمید الدین فراہی کے بعد ان کے شاگرد امین ایسن اصلاحی اور امین ایسن اصلاحی کے بعد ان کے جو بھی شاگرد ہیں وہ شاگرد رشید ہیں وہ جب عدمت خامدی صاحب سو سال پہلے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا نام ہے امام حمید الدین فراہی وہ بیسیکلی تو جو جدید علوم ہے دنیا کے فلسفہ ہے سائنس ہے ہسٹری ہے ان سے واقف ہے زبان جانتا ہے بہترین انگریجی بہترین ہے وہ اس کا ایک ورلڈ ویو ہے سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ دین کا علم مند علوم اسلامیہ کی راہ اختیار کرتا ہے وہاں جا کر وہ یہ چیز دسکور کرتا ہے کہ یار یہ جو کتاب ہمارے سامنے ورڈ آف گارڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے جتنی انڈسٹینڈنجز اور میتھوڈالوجیز ڈیویلپ ہوئی ہیں یہ سب کی سب میتھوڈالوجیز کو ری وزٹ ہونا چاہے پھر انہیں ظلم عظیم یہ کیا کہ اس اس میں جو ہے دو اور لوگوں کو بھی شامل کر دیا علامہ اقبال کو بھی شامل کر دیا اور مولانا مودودی کو بھی شامل کر دیا تو ذرا یہ ملازع کیجئے اسی دور میں علامہ اقبال کھڑے ہوئے ہیں جو بھی کنسٹرکشن آف ریلیجز تھوڈ کی بات کر لیں پھر اس کے بعد مولانا سید ابو دالہ صاحب مودودی آتے ہیں ایک تو مولانا مودودی کا آپ کو پولٹیکل تھوڈ نظر آتا ہے جی ان ایسنس جو ہے وہ بھی برائے راست قرآن مجید پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے برسغیر میں مولانا مین آسان اسلاحی انہوں نے پوری کی پوری اسکول آف تھوڈ کی سامنے روشنی میں تفصیل لکھی پھر مولانا وحید الدین خان ایڈیا میں پھر غامدی صاحب یہ کوئی سات آٹھ لوگوں کا ایک گروپ ہے تو پچھلے سو سال میں اس تھوڈ کو آگے لے کر چل رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دین کے باب میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی سورسز سے ہٹ کے اور سورسز کو سمجھنے کے کچھ یونیورسل پرنسپلز اور پروٹوکولز ہیں ان کے تحت ہم سمجھیں گے تو بات مانی جائے گی میں دو تین مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ فرق کیا واقعہ ہوتا ہے یعنی اس پورے سکول آف تھوڈ میں جب آپ یہ ایسے جاتے ہیں اور جب آپ جنرل طریقے سے جاتے ہیں تو اب ہم ذرا اس کو انیلائز کر لیتے ہیں کہ یا واقعی کوئی یہ سکول آف تھوڈ ہے جس کے پیچھے ایک سو سال کی ایک سوچ ہے کھڑی ہے یعنی بیسکلی آپ تو وہ ایک سکول آف تھوڈ ایک آلٹرنیٹ سکول آف تھوڈ کے طور پر ایک نئے طریقے سے انٹرپٹ کرنے کی جو ایک ریت ہے جو چلی ہے یا روایت چلی ہے اس کو ایک دریر کے طور پر پیش کر رہے ہیں بیسکلی لیجٹیمیسی جو ہے ڈراؤ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے تو یہ عام طور پر امپریشن جی پڑتا ہے کیا نہیں ہے تو غامضی صاحب کا اپنا یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک مطلب کافی اس میں لوگ ہیں شامل ہیں اور انہوں نے دو ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو بالکل اس کے برقص نظریات رکھتے ہیں جو کہ غامضی صاحب پیش کر رہے ہیں بلکہ ہم آج آپ کے سامنے ایک انٹریسٹنگ بات شیئر کرتے ہیں کہ ایون کے جو ان کے استاد ہمین ایسن اصلاحی اور جو ہمین ایسن اصلاحی کے استاد ہمین ایسن اصلاحی ان دونوں کے نظریات بھی غامضی صاحب سے ڈیفرنٹ ہیں جی بالکل ڈیفرنٹ ہیں یعنی وہ بھی اسی سکول آف تھوڑ یعنی اسی انڈرسٹیننگ کو صحیح مانتے ہیں جہاد کے حوالے سے یا اسلامی ریاست کے حوالے سے جو کہ غامضی صاحب کے بقول تریڈیشنل سکول آف تھوڑ ہے یہ غامضی صاحب بلکل ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے امین اصلاحی کے ساتھ یا امین اصلاحی کے ساتھ بس ان سے کچھ پاتیں ضرور نہیں ہیں آگے ادھر سے آگے پیچھے سے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اور آل دیکھیں جو ان کے کنکلوجنز ہیں جو انہوں نے ڈراغ کی جس کا ذکرہ ہم نے پہلے کیا ہے دوٹر صاحب کی ویڈیو کے تناظر میں دوٹر تیمور ایوان صاحب کی ویڈیو کے تناظر میں تو وہ جو پوائنٹس ہیں وہ ان کے جو استاذ ہیں نہ تو انہوں نے پہ بھی پیش کی نہیں ان کے جو استاذ تھے شیخ عمید الدین فراہی عمید الدین فراہی انہوں نے پیش کی ہیں تو ہم درہ اس کو پہلے واضح کر دیں تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ یہ صرف غاملی صاحب کا اپنا کھڑا کیا اس کے پیچھے کوئی سو سال کی جو آیت وہ نہیں کھڑی جیسے آپ یہ ملازہ کریں کہ یہاں پر جو آیت سیف ہے جس کا ذکرہ بھی نے ابھی کیا تھا اس کی تشریح میں شیخ عمید ایسن اسلائی کیا کہتے ہیں ان کی تو تفسیر ہے تدبر قرآن ہر کسی کے لیے وہ اکسیسبل ہے آپ اسے پی ڈی ایف میں ڈاؤنور بھی کر سکتے ہیں اب اس میکار وہ وضاحت پیش کرتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ قاتل اللہ ذین اللہ یبنونا باللہ ولا بالجامل آخر الاخر الالہ یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے اس کی ٹرانسٹیشن رکھی تھی اب دیکھیں وہ کہہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے مذہبی اور سیاسی جرائم کی تفصیل بقرہ آل عمران مائدہ اور انفاغ سب میں بیان ہو چکی ہے غرچہ یہ لوگ نہ صرف ایمان کے مدعی تھے بلکہ اپنے آپ کو دین اور شریعت کا تنہا جارہ دار سمجھے بیٹھے تھے لیکن مذکورہ صورتوں میں پوری وضاحت سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ آخرت اور شریعت کسی چیز پر بھی یہ ایمان نہیں رکھتے تھے ایمان کے لئے بنادش شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت اللہ کے شرائط کے تحت ہو لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدات کے تحت تھا مشرقانہ آقائد اجاد کر کے اور انہیں خدا کی نفی کر دی اور اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا عبدال کر دیا اور اللہ اس کے رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو جائز بنا کر شریعت کو کلادم کر دیا یعنی اس کی ساری وہ تشریح کر رہے ہیں پھر ستم بلائے ستم یہ کیا کہ اللہ نے اپنی آخری رسول کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق جو دین خانک بھیجا تو اس کو نا صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ اس کی مخالوت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا اور اس کے خلاف برابر سادشوں میں سرگم رہے فرمایا کہ اب یہ مفسدین کسی مزید محلت کے حق دار باقی نہیں رہ گئے ہیں یہ کون بیان کر رہے ہیں یہ امین ایسن اصلاحی شیخ امین ایسن اصلاحی جو کہ غامری صاحب کے وکول ان کے استاد ہیں ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ مغلوب ہو کر جزیہ دیں اور ماتحد بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں جی اب بتائیے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ غامری صاحب کے استاد کہہ رہے ہیں اور آگے مزید کہتے ہیں یہ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو تمام بالے اور کماو افراد پر اس امان کے معابضے کے طور پر لگایا گیا ہے جو ان کے جان و مار اور اور ذن و فرزن کو اسلامی حکومت کے اندر حاصل ہو یعنی اسلام جو ہے اسلامی حکومت ان کو پروٹیکٹ کرے گی یا پروٹیکٹڈ سیٹیزنز ہوں گے اس لئے اس کے عوض جو ہے ان کو جزیہ دینا ہے اس کی مقدار افراد کی حیثیت اور صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی جس میں چھوٹی چھوٹ اور ریایت کی بھی بڑی کنجائش رکھی جاتی تھی تفصیلات اس کی ہماری کتاب اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کے باب میں ملے گی اب میں آتا ہوں ذرا اس کتاب کی طرف کہ جی امینہ صلی اللہ علیہ صاحب یہ وہی ہیں جو کہ جوید عبدالغامی صاحب کے استاد ہیں جوید عبدالغامی صاحب تو کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی گریس نہیں کرتی جبکہ ان کے جو استاد ہیں شیخ امینہ صلی اللہ علیہ انہوں نے بقاعدہ اسلامی ریاست پر کتاب لکھی ہے جس کا حوالہ یہاں پر دیا ہے ہم اس کے بھی کچھ اکتباسات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ صرف ایک ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ہم سو سال کی روایت پر کھڑیں کوئی روایت نہیں ہے صرف عبدالغامی صاحب کی اپنی گھڑی گھڑی ہوئی جو ہے ایک دین کی تعبیر ہے جو کہ وہ پیش کرتے ہیں یعنی کم سے کہیں یہ تو کلیر ہونا چاہیے یعنی یہ اس کو بار بار کلیم کہنا ہوں جسے آسان علیہ صاحب نے پار بار اپنے سکول آف تھاٹ کا ذکر کیا اور ہنڈرڈ ڈیئرز کا ذکر کیا کہ وہ ہنڈرڈ ڈیئرز سے جو ہے لوگ اسی طرح سوچ رہے ہیں بلکل یہ غلط بات ہے یہ جھوٹ ہے اسلامی ریاست جو ان کی کتاب ہے اس کا جو دیباچہ ہے میں اس میں سے کچھ پاتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا آپ فرما رہے ہیں یعنی اس سے یہ معلوم ہوگا کہ امینہ صلحی کا جو نظریہ تھا وہی ان کے استاد شیخ حمید الدین فراہی کا نظریہ تھا ان کے شیخ حمید الدین فراہی کا ایشو یہ ہے کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے اتنی نہیں ہیں زیادہ تیز زیادہ ان کے جو ان کا جو کام ہے وہ چھپا نہیں ہے تو اس لیے ہم اب نہیں جان سکتے کہ ان کا کیا موقع ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اشارہ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ یا ان کی سوچ بھی وہی تھی جو کہ امینہ صلحی کی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ زمانے میں اپنے استاد مرانہ فراہی رحمت اللہ علیہ سے میں نے فن سیاست کی بعض کتابیں بھی پڑھی تھی جن میں سے مشہور جرمن فلانسفر بلنچلی کی کتاب نظریہ ریاست تھیوری آف سٹیٹ مجھے بہت پسند آئی تھی اسی زمانے میں میرا ارادہ ہوا کہ اسی کتاب کے نحج پر ایک کتاب اسلامی ریاست کے اصول و مبادی سے مطالق انشاءاللہ میں بھی لکھوں گا یہ تحریک میرے دل میں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ بین الکرمی شہورت رکھنے والی ان کتابوں میں اسلامی ریاست کے اصول و مبادی کوئی ذکر یا تو سیرے سے آتا ہی نہیں یا آتا ہے تو ایک ایک تھیوکریسی کی حیثیت سے آتا ہے اسی خصارت صور پاپائیت سے خص کیا گیا جو مسلمہ مسلمہ طور پر ایک متعون نظام ہے جس پر اسلام کے نظام سیاسی کو قیاس کرنا اسلام پر ایک نہایت شدید قسم کا ظلم ہے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جو اپنے اسطاع سے سیکھا اسی بنا پر اسلامی ریاست پر ایک کتاب لکھی یہ واضح کرنے کے لئے کہ اسلامی جو ریاست ہے اسلامی سٹیڈ اوٹھیوکریسی نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ خمددین فراہی کا بھی یہی تصور تھا آجا اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اسی کتاب میں اسلامی ریاست کے بنادی اصول بیان کرتے ہو سب سے پہلا اصول وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ حاکمیت اللہ کے لئے ہے اوپر خلاوت کے تظامنات بیان کرتے ہوئے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ زمین میں اصلی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یعنی بنادی حقیقت ہے جس پر ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے یہ بات کہ خدا کی تقمیلی حاکمیت بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ایک حقیقت کہ ہر جگہ موجود ہے خواص کا اقرار کیا جائے یا نہ کیا جائے خرچہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اسلامی حاکمیت کے اقرار کے لئے ضروری شرط ہے کہ اس کی تقوینی حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی تشریعی حکومت کا بھی اقرار کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا ویسے تو حکم آتے گا چلتا ہے ہم کوئی مانے یا نہ مانے جو تقویلی نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہر بندہ جو ہے اس کے ماتحہ لیکن تشریعی حکومت جو ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے ایک طرف اس بات کا اقرار کیا جائے کہ وہی تنہا اس کائنات کا خالق و مالک اور حاکم ہے اور دوسرے طرف اس بات کا بھی اقرار کیا جائے کہ تنہا اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے نظام زندگی تجویز کرے اور ان کے لیے قانون بنائے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے خدا کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ضروری ٹھہرا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو اس کا حاکمیت الہی کا اقرار بلکل بے مانی ہو کر رہ جائے گا وہ اس قرار کے باوجود خدا کی توحید اور اس کی حاکمیت کا منکر قرار پائے گا کیونکہ اس نے خدا کی تشریح حاکمیت کا قرار نہیں کیا ہے جو حاکمیت الہی کے اقرار کی ایک لازمی شرط ہے تشریحیت کو میں سے بنا دیا ہے کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاظ تو اس کو مانا بھی ضروری ہے اس کو درائیں کرنے والا جو ہے اس کا ایمانی کمپلیٹ نہیں ہے یہاں پہ شیخ اسلائی تو یہ بیان کر رہے ہیں جس پاک کلب میں پر ہمارے دین کی بنیاد ہے اس کے دو جوز ہیں ایک لا الہ الا جو خدا کی تکوینی حاکمیت کا قرار ہے اور جو دوسرا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی تشریح حاکمیت کا قرار ہے اور یہ دونوں جوز لازم و ملزوم ہیں توحید کے ساتھ رسالت پر ایمان در حقیقت توحید ہی کا ایک لازمی تقاضہ ہے بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امام رسالت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اسلام کی تشریح حاکمیت ہے اس کو بھی تسلیم کریں اور آگے چل کے کیونکہ یہ غمد صاحب بیان کرتے ہیں ان کے سکول آف تھارٹ میں ہے کہ یہ کام رسولوں کا تو تھا علیہ وسلم لے گا اس کے بعد امت کے پر کوئی رسپونسپیلیٹی نہیں ہے تو اس پہ امینہ سنسلائی جو ہے آگے اسی کتاب میں پیچ پچیس پر جو ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واجہ ذمہ داری امت کے علوالعمر یعنی ارباب و اقت کی طرف منتقل ہوئی وہ اس بات کے لئے مسئول قرار پائے کہ وہ خدا کے زمین میں خدا کے حقام و قوانین نافذ کریں خود بھی ان کے اطاعت کریں اور دوسروں سے بھی ان کے اطاعت کرائیں یہ علوالعمر در حقیقت رسول کے خلفہ کی ایسے رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کی اطاعت واجب ہے صورت النساء کی آیت یا یلوزین آمن اوٹی اللہ حواتی الرسول وعلوالعمر من کم یعنی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے علوالعمر کی میں ایسے ہی علوالعمر مراد ہیں ایسے علوالعمر کی اطاعت سے اگر کوئی شخص انحراف کرے گا تو بغیر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف احتیار کرتا ہے تو یہ وجہ تو انہوں نے کر دی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ان کا تصور نہیں ہے غم صاحب کے استاد کا یا حمیودین فراہی کا یہ غم صاحب کے اپنے ہی تصور ہے کہ اسلام میں کوئی ریاست کا تصور ہے ہی نہیں اسلام تو صرف جو ہے آیا ہے صرف مغروب رہنے کے لیے اور صرف یعنی یہ بات تو اب واضح ہو گئی کہ یعنی غم صاحب کا ہی اپنا سکول آف تھاٹ ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے مین ایسین اصلاحی یا حمیودین فراہی سے نہیں ہے ہاں ان سے کچھ باتیں ضرور انہوں نے لی ہوں گی لیکن یہ ہے کہ جو ان کے نتائجیں بلکل مختلف ہیں اور ظلم عظیم تو یہ ہے کہ یہ حسن علیاء صاحب جو ہیں یہ مرانہ مدودی کو بھی اور علامہ اقبال کو بھی یعنی جو کانسپٹ جو ہے ان کا ہے جو ایدر محمدی صاحب کا ہے اس کے بلکل اپوزٹ کانسپٹ جو ہے لامہ اقبال کا یا مرانہ مدودی کا ہے رحم اللہ علیہ وسلم تو یہ کیسے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں کوئی اس کی بنیاد تو ہونی چاہیے نا انہی خام خام اتنا بڑا دعویٰ کر دینا جس کی کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی کیسے پوسیبل یعنی یہ دو بالکل اپوزٹ فکریں ہیں اور یہ کہنا کہ یہ جو ہے ان کی جو ہے یہ ایک ہی سکول آف تھارٹ سے ان کا تعلق ہے تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے جو کہ کیا گیا ہے ان دو حسنیوں کے ساتھ بلکہ یہ ظلم تو جو ہے ان کے اپنے استاد کے ساتھ بھی ہے یہ ظلم تو شیخ حمدین فراہی کے ساتھ بھی ہے تو خامج صاحب اور ان کا جو اپنا سکول آف تھارٹ ہے یہ اپنے تحقیق سے محدود رکھیں تو ٹھیک ہے یہ اس کو جب ریٹ کرتے ہیں تو کوئی بنیاد تو پیش کریں کوئی دریل دو دیں جبکہ میں نے آپ کو انہی کے سورس امین ایسن سلائی کی سورسی سے یہ واضح کر دیا کہ ان کا موقف اس کے بلکل برخص تھا جو کہ غاملی صاحب بیان کر رہے ہیں اچھا اس میں پھر انہوں نے وہی بات کی جو کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ورجن آف دین ہے یہ کمپیٹیبل ہے موڈرنٹی کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے موڈنیزم کے ساتھ سیکلل لبرل آرڈر کے ساتھ تو یہ بات درست ہے کہ یہی اس کا اصل فائدہ ہے کہ یہ کمپیٹیبل ہے ورنہ کیا یہی صحیح کانسپٹ آف دین ہے یہ تو بلکل بھی ثابت شدہ نہیں ہو ثابت شدہ نہیں ہے ان کے ہاں نہ تو کوئی دنہوں نے دریل دیئے ہیں سوالے سے جو دریل دیئے بھی ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں اور پھر اس کو وہ پیش بھی کر رہے ہیں بقیدہ کہ دیکھیں اگر ہم اس کو مان لیں اگر اس تصور کو صحیح مان لیں وہ جو تریڈیشنل تصور جس کو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ہم بہت سی ایسی آیتیں ان کو انٹرپرٹی نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ ہمارے لگرے پڑ جائیں گی جیسے انہیں جو ہے اس آیت کا رضی صورت طوبہ کی اس آیت کا کہ فائضہ فائضہ انسلخل اشخل الحرم وقتلو مشرقین حیث وجدتموہم وخذوہم وخصروہم وقودو لہم قل مرسا کہ ان کو پکڑو مشرقین انکو قتل کرو جہاں بھی پاؤ اور ہر گھاٹی میں جا کے ان کا پیچھے کرو اور جا کے ان کو قتل کرو تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ کیسے آپ اس کو انٹرپرٹ کریں گے جب ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ سارا تصور ہے یہ آپ لے لیں تو اس کے ذریعے سے پھر یہ آیت جو ہے آرام سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو رسول کے ساتھ تھا یہ رسول کے ساتھ خاص تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے اب یہ ہمارے اوپر کوئی اپلے کے بل نہیں ہوتا اچھا دوسرے پھر انہوں نے ایک اور آیت کا حفرت دیا کہ دیکھیں اگر ہم اس تصور کو یعنی ہم جو تصور آپ کو دے رہے ہیں اس کو تصریم نہیں کرتے تو پھر اس آیت کی آپ کیا تعبیل کریں گے جس میں اللہ نے کہا ہے ان سے قطع کرو یہاں تک وہ کلمہ پڑھ لیں حالانکہ یہ اس کی نہیں غلط ٹرانسلیشن انہیں کی ہاں وہ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں ان سے قطع کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنا چک کرتے ہیں یہاں پہ تو بات کی جاری ہے کہ ان سے قطع کرو جہاں تک فتنہ ختم ہو جائے یعنی کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کے کل اللہ کے لئے ہو جائے تو دیکھیں اس کو کیسے آپ انٹرپیٹ کریں گے اب اگر آپ اس کتاب کو اس کانٹیکسٹ میں نہ پڑھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کو آپ کھولیں تورہ توبہ کو تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ گھاڑ میں بھی چھپی ہو تو مار دو تو یہاں سے القاعدہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اللہ کا حکم ہے مار دو وہاں سے کوئی اور صاحب اٹھیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں آئے مجھے تو حکم دیا اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اس نے کلبا نہیں پڑھا تو اس کو مار دوں گے تو اب ہمارے پاس آپ آئیں گے تو ہم کہیں گے قرآن ہے تو اس کے کانٹیکسٹ میں جاؤ اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کی ایک سنت ہے یہ پیغمبر کے ساتھ خاص بات ہے تو اس کے ذریعے سے وہ بات جو آج جنرلائز ہو رہی ہے کہیں خاص ہو جائے گی کہیں خاص ہو رہی ہے جنرلائز ہو جائے گی تو یہ فرق واقع ہوتا ہے تو بات ہوئی ہے کہ آیات کو اب خود بیان کر رہے ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب لوگ ایسا کرتے ہیں حالانکہ یہ بات بلکل خلط ہے جو سورة توبہ کی آیت کا انہیں حوالہ دیا ہے اس پہ ہم پہلے بھی بہت جگہوں پہ وضاحت کر چکے ہیں اس پہ اگر آپ سمنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ یہ جو ڈسکرپشن میں ویڈیو اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں سرزمین عرب کے لیے خاص ایک ہوگا مہلہ طلاقہ اور یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا یہ آج بھی اسی طریقے سے implemented ہے یا implement ہونا چاہیے جیسے پہلے implemented تھا کہ اللہ طرح نے واضح کر دیا تھا کہ یہ جو سرزمین حرم ہے اس کا جو قرب و جوار ہے جو کہ جزیت العرب بنتا ہے اس میں کوئی بھی غیر مسلم جو ہیں وہ نہیں آسکتے ٹھیک ہے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دی اور اس کی جو وضاحت ہے قرآن میں بھی آقی یا ایو لذی نامنو انم المشیقون نجس فرا یقرب المشید الحرام باز عامیم حاضر اے مسلمانوں جو مشرقین ہیں وہ کن کے ناپاک ہیں اس لیے اس سال کے بعد وہ حرم کی حدود کے آس پاس نہ آنے پائیں یہ اللہ نے واضح کر دیا تھا تو اس فیہ سے ان کو یہ الٹیمنٹم دیا گیا تھا کہ جو وہاں پہ رہ رہے تھے ان کے اب تو سفائی ہوگی نا اس کے بعد سے تو سفائی ہوگی سزمین حجاز کی تو اب اس کے بعد تو آنے نہیں دینا ان کو اندر تو پھر مسئلہ یہ نہیں تھا لیکن اس وقت یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے مشرقین تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو چار بینے کی مورد دی جاتی ہے آپ یہاں سے نکل جائیں یا تو مسلمان ہو جائیں اسلام قبول کر لیں تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں سے آپ کو نکال دیا جائے گا اور اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ظاہر کر دی کہ اہل کتاب بھی یہاں پہ نہیں رہ سکتے اور بیدوئے اس کے اوپر جو ہے اگن ہم امین اسنسلائی کی ہی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ ان کا جو موقف ہے وہ اسی وہ قاتلوہ مطالعہ فتنہ کی تشریع میں وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حرمِ الٰہی کو مستقل طور پر کفر و شخص کے غلبے سے پاک رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ اس پورے علاقے کو غیر اسلامی قبضہ یا مداخلت سے بلکل محفوظ کر دیا جائے اس میں یہ حرم واقع ہے جانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دین حق کے ساتھ کوئی اور دین جبان نہیں ہو سکتا اور آخر وقت میں آپ نے یہودوں نصالوں کو بھی اس سزمین سے نکال دینے کی وسیعت فرمائی جس کی تعمیر حضرت عمر بن خرطاب حضرت انہوں نے اپنے زمانے میں کی یہ تدبیر مرکز اسلام کے سیاسی تحفوظ کے لیے ضروری تھی اور یہ مصمونوں پر فرض ہے کہ وہ اس گھر کے تحفوظ کے لیے ہمیشہ بیدار رہے ہیں اور کسی بھی غیر اسلامی طاقت کے قدم ہم اس سزمین پر جمن نہ دیں یہ ہے ایسے کانٹیکس تو اس کو تو آسانی سے ہم واضح کر سکتے ہیں اس کی بضاحت تو بڑے آسانی سے دی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ جو حکم تھا کہ پکڑو ان کو قتل کرو جہاں پہ بھی پاؤ یہ ان کے لیے تھا جن کو چار مہینے کی مہلت دی گی تھی یعنی چار مہینے کی مہلت اگر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی یہ لوگ نہیں نکلتے اور کفر پر رہتے ہیں تو پھر ان کو قتل کر دو جہاں پہ بھی تم پاؤ لیکن اس کے علاوہ جو عرب سے باہر کے معاملات ہیں اس میں تو غیر مسلم رہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا اور جو دوسری آیت ہے جس کا حوالہ جو ہے حسن علیہ السلام نے دیا تو اس میں تو بلکل وضاحت ہم نے پہلے بھی کر دی ہے کہ یہ تو دین کا بلکل بنیادی کانسپٹ ہے کہ آپ نے کفر کا فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے پوری دنیا میں ہم ایسی کوئی بھی کافروں کی حکومت نہیں رہ سکتی جو کفر نافذ کر رہی ہے یہ تو بلکل واضح ہے اور اسی پر پوری امت کی تاریخ کا تعمل ہے اس پر صحاب اکرام نے یہ کر کے دکھایا تابعین نے کر کے دکھایا تابعین نے کر کے دکھایا پوری مسلمانوں کی تاریخ اس کو واضح کر رہی ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہی تابعیر دین وہ درست ہے لیکن بھرال غامضی صاحب وہ اپنا ایک اور سکول آف تھوڑٹ رکھتے ہیں اور وہ اپنا ایک یونیک سکول آف تھوڑٹ رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کام نہیں کرنا آخری بات اکلیتوں کے حوالے سے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مقین وہی ایک غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ اکلیتوں کے بارے میں تو قرآن تو خاموش ہے قرآن نے تو کوئی بات کی ہی نہیں کہ اکلیتوں کے ساتھ آپ نے کیسے بتاؤ کرنا ہے کیونکہ یہ اس کا کنسل نہیں ہے سبحان اللہ اس پس منظر میں اب اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں اگلے تین منٹ میں کہ جو موضوع ہے آج کا اکلیتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے دین اسلام ہمارے اس سکول آف تھوڑٹ کے پرسپیکٹیو میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں کہ دین کیا کہتا ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے جانا پڑے گئے سورسز میں تو پورے سورسز کو پڑ جائیے وہاں پر اکلیتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس لئے سے زیرے بحث ہی نہیں زیرے بحث ہی نہیں زیرے بحث ہے ہی نہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے واضح طور پر بتایا کہ دیکھو تم ان سے کتال کرو گے اور غیر مسلموں کی جو حکومتیں ہیں ان کی حکومتیں چھینو گے اور ان کے اوپر تسلط قائم کرو گے اور وہ جو بھی اکلیتیں مسلمانوں کے تحت ہوں مسلمانوں کی حکومت کے تحت ہوں گی وہ جزیہ دیں گی تو بقیدہ یہ اللہ تعالی کا حکم کہ حتی یوت الجزیہ تائیہ دیں تو یہ کہنا کہ جی اسلام تو اس کے بارے بلکل خاموش ہے قرآن تو بلکل خاموش ہے کیسے یہ جھوٹ آپ بول سکتے ہیں کیسے یہ غلط بیانی آپ کر سکتے ہیں تو خدا کے لئے بات کو جو ہے غلط بیانی سے کام نہ دیں جو بات ہے آپ کی وہ بیان کریں آپ کھل کے بیان کریں آپ کہیں گے یہ غامزی صاحب کا نظریہ ہے غامزی صاحب نے یہ اخص کیا ہے جس طرح بھی اخص کیا ہے آپ اس کی بناندے واضح کریں ہم اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک تو یہ بات کہنا کہ جناب اس کا تعلق کسی روایت سے یہ سو سال پانی روایت ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں سات آٹھ لوگوں کا ذکر آپ نے کیا یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بددیانتی ہے یہ علمی بددیانتی ہے ایسی بات کرنا یہ بلکل غلط بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اصول ایک ہوں اور اس کے نتائج اتنے مخلف ہوں اور وہ بھی جو بڑے پوائنٹس ہیں کی پوائنٹس ہیں حمدی صاحب کی سکول آف تھوٹ کہ وہ بلکل جو ہے ان لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوں جن کو وہ اپنا استاد مانتے ہیں تو ان سے کوئی چیز لے لی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے وہ الادہ بات ہے جو ایک پوائنٹ جو کہ آخر میں بس اس کو ہم کنکلوڑ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ دیکھیں یہ جو بات کی جاتی کہ دین کی مختلف تعبیرات ہیں یہ بات بھی جو ہے بلکل ایک سپرفیشل سی بات ہے کوئی بھی ٹیکس ہوتا ہے اس کی ملٹیپل ٹرپیٹیشن ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹیکس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اس انٹرپیٹیشن کو لیمٹ کرتی ہیں مطلب انٹرپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ کی جا سکتی ہے ملٹیپل طریقے سے اگر ٹیکس جو ہے وہ واضح نہ ہو لیکن اگر ٹیکس کے اندر رپیٹیشن ہے تاقید ہے ایمفیسس ہے تاقید ہے یعنی رپیٹیشن اور ایمفیسس ہے یا تاقید اور جو ہے تقرار ہے تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے یعنی ٹیکس جو ہے اس کا میننگ جو ہے اب فکس ہو جاتا ہے یہ ہر ٹیکس کے ساتھ ہوتا ہے جیسے مطلب سیمپل سی اگزامپل آپ لے لیں کہ کوئی ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وسیعت کرتا ہے کہ دیکھو میرے بچوں میرے جانے کے بعد ایک باغ بنا دینا اب یہ ایک ایسا سینٹنس ہے جس کی ملٹیپل انٹیپٹیشن ہو سکتی ہیں اب کتنا بڑا باغ ہو کیا ہو دس کنال کا ہو بیس کنال کا ہو یا چھوٹا سا جو ہے گھر کے اندر چھوٹا سا بغیچہ ہو کتنا بڑا ہونا چاہیے اس کی نویت کیا ہونی چاہیے اس پر بیس کی جا سکتی ہے اس پر ملٹیپل انٹیپٹیشن ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہی باپ جو ہے سپیسپکلی بیان کرے اور بار بار دھورا کے بیان کرے کہ بھئی مجھے اس طرح کا باغ چاہیے مجھے اتنے کنال کا باغ چاہیے اس میں یہی چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر وہ اس کی زندگی کے جو آخری مرلہ ہے یعنی موت سے پہلے وہ یہی بات بار بار بیان کرتا رہا اور اس کے بہت سے شوائدات موجود ہیں بہت سے گواہ موجود ہیں کہ جو یہ بات اس کی زبان سے سنتے رہے تو آپ یہ کہنا کہ نہیں جی دیکھیں اس کی بھی مٹیپل انٹیپٹیشن ہو سکتی ہیں تو یہ پھر اس کے ساتھ ظلم ہے تو یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے اللہ تعالی نے اس مسئلے پہ بڑی وضاحت سے جو ہے اپنی بات واضح کر دی ہے جمعہ الرجم کی جو وضاحت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس قیم کے اوپر کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو دو قسم کے احکامات ہیں جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں حُوَلَذِيْ أَنزَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ عَيَاتُمْ مُحْكَمَاتُمْ ہُنَّ عُمُ الْكِتَابِ کہ اس کے اندر جو ہے وہی اللہ تعالی ہے جس نے آپ کے در کتاب بھیجی اور ان میں سے کچھ محکم آیات ہیں اور یہی اصل کتاب ہے اصل تو کتاب اصل حکم شریعت کا یہی ہے وَأُخَرُہُ مُتَشَابِحَاتُ اور کچھ مُتَشَابِعَتُ عَيَات بھی ہیں یعنی ان میں سے محکم آیات بھی ہیں اور مُتَشَابِعَات بھی ہیں یعنی ایسی آیات بھی ہیں جنہیں انٹرپیٹشن اور کوئی نہیں کی جا سکتی اس کی ایک انٹرپیٹشن ہوگی اس کی دو انٹرپیٹشن کی لی آسکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ türہ نے اس کو بڑے کérique کیلٹی سے بیان کر دیا ہے اور اس کو بار بار دھورا کے بیان کر دیا ہے جبکہ کچھ متشابہ آیا ہے ضرور ہے کہ اس کی مٹیپل انٹرپیٹیشن ہوگی تو اکراس تا بورڈی اپلائے کر دینا کہ ہر ٹیکسٹ جو ہے اس کی مٹیپل انٹرپیٹیشن ہوگی اور جس طرح مردی ہم انٹرپیٹ کرتے ہیں اور سب انٹرپیٹیشنیں ٹھیک ہوں گی تو اتنا مزاق جو ہے کسی ٹیکس کبھی نہیں بنایا جا سکتا چاہیے کہ ہم قرآن کا وہ مزاق بنایا جو کہ اس سکول آف تھوڑٹ میں بنایا جا رہا ہے انفورچنلڈی تو فَمَّ اللَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَائِغُونَ فَيَتَّبِعُونَ امَا تُشَابَهَمِنَ اور ساتھی اللہ تعالیٰ مزید واضح فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ٹیڑ ہوتی ہے وہ تو اس متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ تلاش کرے کیوں کریں؟ ابتغاء الفتنہ تھی وابتغاء تعویل تاکہ فتنے کی طلب کی وجہ سے اور ان کی مراد جسدو ان کی جو مراد کی جسدو کے لیے جو بھی ان کو چاہیے اس کو اتلاش کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں وَمَا يَعْلَ مُتَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهِ جبکہ ان کی تعبیل صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے سفر کوئی نہیں جانتا وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ اور جو علم رسوح رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں ان متشابہ آیات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اَمَنَّا بِهِ كُلُّ بِنْ عَنْدِ رَبِّنَا ہم ان پر امان لاتے ہیں یہ سب اپنے رب کی طرف سے ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا عُلُّ الْعَلْبَابِ اور نصیت قبول نہیں کرتے مگر سمجھداری لوگ قبول کرتے ہیں مطلب جیسے قرآن مجید میں بہت ساری ایسی باتیں سات آسمان ہیں جہنم کے پر انیس فرشتے تائینات ہیں اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیت و مدشابیات میں سے آتی ہیں تو ہم لوگ قبول کرتے ہیں عزیز جیسا کہ بیان ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے فتنہ نہیں کھڑا کریں گے یہ سورہ عالی عمران کی آئیت ہے اب ایک اور جگہ پر مصانی اللہ طرح نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس میں ملتی دلتی آیات بھی ہیں اور بار بار دھرائی ہوئی آیات بھی ہیں تو یعنی آیات کو بار بار دھرائی آ گیا ہے طرح طرح سے بیان کیا گیا ہے تاکہ مسئلہ کلیر ہو جائے اس کی ضرورت کیوں ہی کہ اس کا مصرف کیا ہے تَقْ شَعِرُ مِنْهُ جُرُودُ الَّذِينَ يَخْشَعُنَ رَبَّهُمْ جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور آخر میں ان کے جسم اور در اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدائی جس کی طرف اللہ جسے چاہتا ہے بلاتا ہے ذَلِقَ حَوْدُ اللَّهِ يَهْدِ بِهِ مَنْ يَشَعُمْ مَنْ يُدْرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَاد اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے گمنا کر دے اس کے لئے کوئی حادی نہیں ہوتا تو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اپنی آیات کو بار بار دھورا کر بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا مانی واضح ہو جائے اور اس سے جو ہے جو ماننے والے لوگ ہیں تسلیم کرنے والے لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ایک اور جو پر سورائنام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پر سورائنام میں آتا ہے وَقَدَالِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ وَلِيَكُورُ دَرَسْتَ وَلِي نُبَيِّنَهُ لِكَهُمِ يَعْلَمُ اور ہم اس طرح دہائل کو مختلف پہلوں سے دھورا کر بیان کرتے ہیں پھر پھر کے آیت لے گئے آتے ہیں تاکہ یہ نہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو جو اکل مند لوگ ہیں جو جانور لوگ ہیں ان کے لئے خوب ظاہر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے در محکم آیات رکھی ہیں اور بار بار دھورا کر ان کو واضح کیا ہے ان کی تشریح کیا ہے تو اب ان کے بارے میں مانٹیپل انٹرپریٹیشنز کی کہانی جو ہے یہ نہیں چل سکتی اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو باتیں جس کی تفصیل ہم نے اس ویلاغ میں بھی کی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے اس پہ ہمارا ایک تفصیلی جو ہے ایک کتابچہ بھی موجود ہے کہ قرآن کا اصل بیانی آگیا ہے یہ کلیم کہ ہم قرآن سے یہ چیزیں خص کر رہے ہیں قرآن کی ٹیکس سے اور کون ٹیکس سے جو ہے ہم یہ ایک نیا تصور دین پیش کر رہے ہیں یہ بھی غلط بات ہے اس کی پوری ریپوٹیشن جو ہے ہم نے کی ہے اس کے اوپر بڑے طویل دو ویڈیوز بھی ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی قرآنی بیانیاں کے نام سے کیونکہ جعوید مغامری صاحب نے جوابی بیانیاں کھڑا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دوزار مندرہ میں دین کے روایتی بیانیاں کے خلاف تو اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ دین کا جو قرآنی بیانیاں ہیں وہ اصل بیانیاں ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے تو یہ بات کہ اگر ہم روایت کو پیچھے چھوڑ دیں اس کو اگنور بھی کر دیں اس کو ہسٹری کسیڈر کر کے جو ہے احادیث کو بھی پیچھے چھوڑ دیں صرف قرآن کو ہی اگر ہم بنیاد بنائیں تو اس سے کیا دین کا تصور سامنے آتا ہے تو اس سے بھی وہی دین کا تصور سامنے آتا ہے الحمدللہ جو کہ ہمارے ہاں اسلاف کی انڈرسٹیننگ رہی ہے اور اسی کو ہم نے ان طبیل ویڈیوز کے اندر انیلائز بھی کیا آپ ان کو ضرور سنیں اور اس کے اوپر ہمارا کتاب چاہ بھی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر تیمور عمان صاحب کی اس کاوش کو ہم سراتے ہیں ان کی ایک جرنی جاری ہے ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مزید توفیق کتاب ہمارے مزید ہدایت کے طرف ہوں آئیں اور دین کو مزید گرائیس سے مطالعہ کریں تاکہ جو اصل دین کا ایسنس ہے اس تک وہ پہنچ سکیں ہی محمد حمزہ علیہ باسی صاحب کا ہے ہم نے ان کے بھی بات آپ کے سامنے رکھی ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ مزید توفیق کتاب ہمارے کہ وہ ہدایت کا جو ایسنس ہے اس تک وہ پہنچ سکیں باقی جو غامزی سکول افتھوٹ ہے ان کے لئے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کم سے کم اتنی ہدایت ضرور دے کہ وہ غلط بیانی نہ کریں جو جیسے کہ بات ہے اس کو ویسے ہی بیان کریں جو بھی انہوں نے دین کا تصور اخص کیا ہے اس کو وہ لیجٹیمائز نہ کریں اس کو ایک رواید بنا کر تو اس سے ہم جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں باقی جو اپنا وہ نظریہ پیش کرتے رہیں گے ہم اس کو ریفیوڈ کرتے رہیں گے اور اگر دعا کے ساتھ ریفیوڈ کریں گے تاکہ یہ بات سب کے سامنے واضح ہو سکے جزاکم اللہ خیل